ایک دن کی بات ہے ایک بادشاہ تھا جس کا نام آسین تھا آسین اپنے لوگوں کے دلوں میں راج کرتا تھا اس کے دربار میں انصاف تھا اور اس کی پرجائے سے اپنے نیک اور دیانتار راجلیت سمجھتے تھے ایک دن آسین نے اپنے راجلے میں ایک عجیب محل بنانے کا فیصلہ دیا محل حسین تھا بونوں اور ہر کونوں سے سجدج کے برا ہوا تھا اس محل کا مقصد تھا ایک ایسا ستھان کو بنانے کا جہاں سب کو ایک ساتھ مل کر جینے کا سکھ ملے مگر ایک دن ایک قریب براہمن نے محل کے دروازے پر آ کر آسین سے ملنے کی گزارش کی آسین نے براہمن کی گزارش کو سنا اور اسے اپنے محل میں بلایا براہمن نے آسین کو شکریہ دایا کیا اس نے محل کا ایک چھوٹا سا حصہ بنایا اس چھوٹے سے حصے پیتے میں سب لوگ ایک ساتھ پشتے تھے اور ایک پوسرے کا ساتھ دینے کا فواب دیتے تھے آسین کا یہ محل اس کے لوگوں کے درمیان ایک پیارہ سا پریوار بن گیا جہاں محبت اور سمجھداری راج کرتی تھی اس طرح آسین کا راج یہ ایک خوبصورت اور سومیانی اصل محول میں بدل گیا جہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سمجھداری سے بات کرتے تھے اور رہتے تھے